لاہور ہائی کورٹ بار کی بہت ہی محترم شخصیت اور میں ان کو بہت فالو کرتا ہوں میرے تقریباً چھ سات ہزار لیکچر یوٹیوب پر ہیں لاہور کے حوالے سے اور میں نے جب یہ لیکچر بنانے شروع کیے تھے ویڈیو پر تو میں نے جناب احمد قیون صاحب کو فالو کرنا شروع کیا تھا میرے لیے یہ استاد کا درجہ رکھتے ہیں تو احمد قیون صاحب کسی طرف کے مہتاج نہیں لاہور ہائی کورٹ بار کے سیکریٹری رہے ہیں پنجاب آر کونسل کے میمبر ہیں اور پنجاب آر کونسل میں جو نین رول ہونے والے ایڈوکیٹس ہیں ان کے لیے جو کورسز شروع کیے گئے ہیں اس کے لیے ان کی جو تگوطاز ہیں ان کی جو خوشیں ہیں میں ان کو سلام عقیدت پیش کرتا ہوں تو میں اب ملتمس ہوں جناب احمد قیون صاحب ایرسٹر احمد قیون صاحب سے کہ آپ تشریف لائیں اور اپنے قیالات سے نوازیں بسم اللہ الرحمن الرحیم شکریہ اشرف آسمی صاحب میرے بہت پیارے دوست ہیں جتنی ہماری ملقات ہونی چاہیے اتنی ہوتی نہیں سوشل میڈیا کے پر زیادہ گفتگو بغیرہ رہتی ہے تو آسمی صاحب نے مجھے کہا کہ اپنی پی ڈی ایف کتاب کی بھیجی گی میں نے یہ کتاب لکھی ہے اس کی میں رونمائی کروا رہا ہوں یہاں پہ ہائی کورٹ بار میں اور مختلف دوست بغیر آئیں گے تو آپ بھی آئیے پہلا سوال اور جب کتاب میں نے دیکھنی شروع کی اور میں نے زیادہ تر پیچھ میں اس میں سے کتاب پڑھنی ہے تو سوال یہ ہوا کتاب کا نام ہے من کی نگریہ ساتھ لکھا اور صوفیانہ افتار اور خیالات اور روحانی تجربات کا نچوڑ اس چیز کا وکیل سے کیا تعلق سوال پہلے یہ پیدوتر لہور ہے کورٹ بار کے اندر کیوں پہلا سوال تو آپ کے سامنے یہ آتا ہے پھر مجھے احساس تھوڑا سہی ہے وہ اس کو پیچھ میں پڑھا اور میں آپ کو ایک دو چپٹرز کی طرف لے کے آنگا کہ ہماری افتاری کی وجہ ہی یہ ہے کہ من کی نگریہ کو ہم نے اپنے مکمل طور کے اوپر ختم کر دیا یہاں پہ انصاف کا جو پیچھ میں مندر ہم نے بنایا ہوا ہے سب سے زیادہ یہاں پہ من کی ضرورت ہے ہم جو سارے کے سارے وکیل موجود ہیں ان کو اپنی وقالت کے اندر بھی ہاں ہم لوجکی بات کرتے ہیں بچے کو اس کے بچے ادھر دے دو اس کا ادھر دے دو وغیرہ لیکن انسانوں کو کاٹ کے جیسے کہ حضرت سلمان کا مرکم میں واقع ہے بچے کو دو ٹپڑے کر کے نہیں لیا جا سکتا دل کی یہاں پہ کمی پائی جاتی ہے اور یہی جگہ ہے جہاں پہ اس کی کتاب کی رونمائی ہونی بالخصوص بہت زیادہ ضروری تھی کیونکہ کریں میں نے اپنی وقالت میں اور اپنی بار کے سیاست کے اندر ہمیشہ دل سے کام کرنے کی کوشش کی ہے جو چیز غلط نظر آئی ہے اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کی ہے ہاں سوفیانہ سائلی کے اوپر میرا کوئی اتنا زیادہ رجحان نہیں ہے مگر دل کے ساتھ جو غلط چیز نظر آتی ہے اس کو ٹھیک کرنے کے لیے اور اس شرف آسمی صاحب کو میں اس لیے ریٹ کرتا ہوں کئی چیزوں میں میں نے ان سے اختلاف بھی ہوتا ہے کہ ایک کس عمل درامت کرنے کی بھی کوشش کرتے ہیں جہاں تک دوسرے دوستوں نے اس کے اندر ریلیجن کی بات کی بلکل درست کی سوفیانہ اس کے اندر مواد موجود ہے مگر میں نے یہ کتاب پڑھی اور اس کتاب کے دل کے اندر آپ کتاب بلکل درمیان کے اندر سے اگر آپ بیچ میں کھولیں تو ایک چپٹر موجود ہے جس میں معاشرے کے ناسوروں کا ذکر کیا ہوا جس کے اندر انہوں نے معاشرے کی جو اخساری کی ساری خرابیاں ہیں جو ملازمت کے دوران اپنا کام درست نہیں کرتا عوام سے رشوت لیتا ہے مختلف انداز میں ساروں تک کیا ہوئے اور بیچ میں جا کے یہ بات کرتے ہیں ہمارے کوئے جناب جنابے والا شخص کی بیوی کو پرامت کیا جا جد صاحب نے آرڈر کیا کہ متعلقہ تھانے کے ایسے چوہ کو اس کی بیوی پرامت کرنے کے لیے پیش کرے اور ایک ہفتے میں تاریخ فرما دی سائل ایک ہفتے کے انتظار میں سولی پر لٹکنے کے لیے تیار تھا معاملہ یہ ہے اور چیزیں مغاری یہ ہے میں آج صبح ایک مقدمہ کر کے آیا ہوں یہاں پر ہائی کورٹ میں گورنمنٹ کا اور یہاں پر گفتگو ہو رہی تھی اور لوگوں کے اندر کہ کوٹ فیس اٹ جو ہے مقدموں کے اندر اس کو انکریز کر دیا گیا ہے انصاف کے حصول کے لیے اب جو آپ کو پیسے دے خریدنے کے لیے آپ کو جو پیسے دینے کرتے تھے وہ دو سو پچاس گناہ بڑھا دیے گئے آج ہم نے ہائی کورٹ کے اندر پیچ میں چیلنج کی ہوئی تھی پنجاب بار کاؤنسل کی طرف سے کہ جہاں پہ پچاس پیسے کا ٹکٹ پہلے لگا کرتا تھا وہاں پہ سو روپے کر لگیا تھا جہاں پہ دو روپے تھے وہاں پہ دو سو پچاس کر لگیا جج سب کے سامنے میں پیش ہوا جج سب کے سامنے میں نے انگو کا بہبوری بار کاؤنسل کی طرف سے میں نے جج سب کوئی یہ فرمایا فرمایا تو نہیں التجا کی کہ جی انیس سو بانوے میں یہاں پہ دو جج سبان تھے انہوں نے یہ فیصلہ کیا بلکہ ان سے پہلے فیڈرڈ شریر پورٹ میں انیس سو بانوے کے اندر یہ فرمایا کہ انصاف کے حصول کے لیے تو فیس ہونی نہیں چاہیے اسلام کی ریکوائرمنٹ یہ ہے گورنمنٹ اس لیے بنائی جاتی ہے کہ آپ کا انصاف آپ کے آپ کو لہا کے دیا جائے نہ کہ اس کے اوپر کمائی کی جائے اور اس کے راستے کے اندر کوئی قدران لگائے جائے فیڈرڈ شریعت کوٹ نے انیس سو بانوے میں کوٹ فیس کو غیر قانونی دیکلیر کر دیا تھا علمیہ ہمارا کچھ یہ ہے ہماری کانسٹیوشن میں ہی لکھا ہے فیڈرڈ شریعت کو کہہ دے دلیلوں کے ساتھ کہ جی یہ غیر قانونی ہے ان اسلامی ہے ہم اسلامی ملک ہیں نہیں لاغو ہوگا ایک بندہ اٹھ کے انسود کے ساتھ بھی ہے ایک بندہ اٹھ کے سپریم کورٹ میں صرف پٹیشن جمع کروا دے تو وہ سارے علماء کی ججمنٹ سٹے ہو جاتی انیس سو بانوے سے کوٹ فی کا جو معاملہ ہے وہ آج تک سپریم کورٹ نے ہاتھ ہی نہیں لگایا ستانوے کے اندر انیس ستانوے کے اندر میرے والد صاحب کو عزاز اور جسٹس امیر عالم خان صاحب کو عزاز حاصل ہے انیس سو پہتالیس کے اندر کوٹ فی پندرہ ہزاز سے بڑھا کے گورنمنٹ نے اس ٹائم کے اوپر چونتیس ہزار کر دی تقریبا دوگنی شاید خدا ترس تھے دل والے بیچ میں آدمی تھے ان کے سامنے یہ معاملہ آیا انہوں نے کہا کہ ہاں ہوا ہوا ہے لیکن کوٹ فی نہیں بڑھائی جا سکتی اور پندرہ ہزار کے اوپر آج تک اسی لیے کہ سپریم کے ہائی کورٹ کے دو ججز نے کہہ دی میں کہا یہ اتنی ہے یہ ساری کے ساری چیزیں اتنی ہیں کہ گورنمنٹ نے کہا کہ وہ ہے یہ تو کمائی کرنے کا بہت اچھا بیچ میں طریقہ ہے کیوں نہ نچوڑا جائے اور مسکینوں کو اور میں نے آپ کو بتایا کہ انہیں سو ستانوے کے در دگنی کی گئی تو جب بند کر دی گئی وہاں پہ اس کو سٹرائٹ ڈان کر دی آج دو سو پچاس گناہ بڑھا دیا گیا ہے کوٹ فی مختلف مدوں کے اندر آپ نے اگر آپ کے خلاف کوئی فیصلہ آتا ہے آپ نے اپیل کرنی ہے تو اس غریبڑے کو یہ آج ہم یہ کہتے ہیں جہاں پہ اس کو پانچ سو روپے کی پیچ میں پہلے پیسے دینے پڑتے تھے اب بیس ہزار روپے دینے پڑیں گے گورنمنٹ کو کہ مجھے اس فیصلے کی کوپی دے دوں میں نے آگے اپیل کرنی جد صاحب کے سامنے میں پیش ہوا ہم کے سامنے کہا یہ ہے جادشاہ تو وہ مہنگائی بڑی زیادہ ہوگی یہ مہنگائی تو تو مہنگائی ہوگئی تو مہنگائی جیجمنٹ موجود ہے وغالو ان لیگل ہے تو آپ کیا ہی کر رہے ہیں کس طریقے سے چلو ٹھیک ہے میں نوٹس کر دیتا ہوں ہم نے کہا جی کل کیلئے رکھ لیں گے سٹے کرنے گے سٹے فراوجہ سے نہیں ہو سکتا تاریخ ہمیں دی چھوٹیوں کے بعد کی ڈیڑھ مہینے کے بعد وہ بندہ مسکین جس کا مقدمہ لگا ہوا ہے جس نے اپنی بی بی کو ریکور کروانا ہے اور بھی بچوں کا بیچ میں معاملات ہوگا رہے ہیں اس کو تو آرڈر نہیں ملے اس کو ویسے ہی کہیں گے کہ تسی ٹائم بار ہو گئے پیسے جمع کر کے آنا چاہیے تھا بتانے کی یہ ضرورت ہے کہ من کی نگری کی یہاں پر اور وہاں پر خاص طور پر بے شمار ضرورت ہے اور اسی چیز کے ساتھ اگر بار کاؤنسل بھی اسی لیے آج اٹھ کے وہاں پر گئی تھی میں بھی اس سے پہلے لیٹ اس لیے بیچ میں یہاں پہ پہنچا کہ ایک جنازے پہ گیا تھا میرے دفتر کا بندہ تھا اس کے والد فوت ہو گئے تھا تو مجھے آج اتنے والد صاحب بہت ذکیات آ رہے ہیں میں نے ان سے ایک زمانے کے در مجھے یہ پوچھا میں نے والد صاحب کے بارے میں یہ کافی مشہور تھا کہ جی بہت ریلیف گفنگ تھے بندہ آتا تھا اس کا نیا اگر کیس تھا تو اڈمنٹ نوٹس دے تو ویسے ہی کر دیا کرتے تھے یہاں پہ آپ جو وکیل ہیں آپ شاید اس چیز کے گواہ ہوں آپ ایسے نہیں کیا جاتا اور میرا بھی میں بھی سخت دے لوں کچھ میں نے ان کو کہا تھا یہی کہ چیز ہے جی اگر نہیں بندہ تو خارج کرو پہلے دن اچھوک کے بارے سے ہو دیو انہوں نے مجھے ایک چیز کہی جس سے میں آپ کو اپنے من اور شاید مجھے بھی اس طریقے سے ہونا چاہیے ڈیفرنس میں آپ کو بتاتا ہوں وکیل کے پرسپیکٹیو سے اسمی صاحب ایک وکیل ہیں انہوں نے بیسیکلی یہی مجھے کہا کہ یار میں اتنا قابل ہوں کہ میں سو میں سے سو مقدمے خارج کر سکتا ہوں نکتہ ہی نکالنا ہوتا ہے نا ہندے بیچے نکتہ نہیں پایا اور بلکہ آپ ہائی کورڈ میں آیا بندہ روتا ہوا سب سے سان طریقہ دنیا میں یہ ہے کہ نیچے والے کا فیصلہ درست ہے میں نے لکھنے دی کوئی ضرورت نہیں خارج میں نے دیکھ لیا نیچے والا فیصلہ یہ اور انہوں نے کہا یار دیکھ بات یہ ہے انصاف کے معاملے کے اندر سے لوگوں کا بلیف اس لیے ختم ہو رہا ہے کہ وہ جو بندہ مقدمہ لے کے آتا نا اور جس کا مقدمہ خارج ہو جاتا ہے پہلی تاریخ کے اوپر جا 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 جو بولنے نہیں دیتا تو اس کے اوپر جو گزرتی ہے تمہیں نہیں پتا وکیلوں کا بھی اتنا زیادہ نہیں کیونکہ فیس حلال کرنی ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا سے تاثرات ہے کہ کرنی چاہیے بٹ ایمپورٹنٹ چیز سمجھنے کی یہ اسی وجہ سے انصاف کی اس کی اگر آپ کی سنوائی نہیں ہوتی ہماری یہاں سے اسی وجہ سے یہ سارے کے سارا سسٹم کے اندر سے لوگوں کا اعتماد اٹھ رہا ہے آخری نکتہ یہ بتاؤں گا دو سو پچاس گناہ بڑھا دی ہے یہ پاکستان کی عدلیہ اب ایک سو چوالیسویں نمبر پہ ہے دنیا میں بہتری آنہی ریفیس ہوتی ہے کوئی بہتر چیز مل رہی ہے تو اب زیادہ دان دیتے ہیں یہاں پہ کیا دو سو پچاس گناہ بیچ میں اپروومنٹ آگئی ہوئی جس پر ہم یہاں پہ بیٹھ کے سارے گفتگو کر رہے ہیں بات یہ ہے اور آخر کے اندر میں یہ کہوں گا اسمی صاحب کی ان سے میرا ایک پیار یہ بھی ہے کہ کتاب شناس ہیں اور جو بندہ بھی یہاں پہ کتاب لکھتا ہے اور جس انداز میں اور جتنی گہرائی کے ساتھ اور جتنے دل کے ساتھ اور جتنے درد کے ساتھ یہ کتاب لکھی ہے یہ ایک شما ہے اگر آپ اسے پڑھیں گے تو آپ یہ چیز گواہی دیں گے کہ اشرف آسمی صاحب دل والے آدمی ہیں کانشنس والے آدمی ہیں خدا ترس آدمی ہیں خدا میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اندر بیچ میں بلیف کرنے والے ہیں اور یہی صحیح رضاقتہ ہے اور یہی چیز جو ہے جو کہ وکلہ کو فالو کرنی چاہیے میری خوش قسمت یہ ہے کہ انہوں نے مجھے یہاں پہ انوائٹ کیا اور میں آپ تمام دوستوں کے سامنے مجھے اظہار خیال کرنے کا موقع دیا بہت شکریہ اور بالخصوص بہت شکریہ اشرف آسمی صاحب کا جو انہوں نے ایک ایکسیپشنل کتاب لکھی بہت شکریہ صاحب